موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بات کرتے ہیں کہ استعمال شدہ غسل کے پانی کے چھنٹے اگر غسل کے پانی میں داخل ہو جائیں تو کیا اس صورت میں پانی پاک رہے گا یا نہیں ہمارے ہاں جیسے بالٹی وغیرہ میں لوگ پانی لے کے پھر اس سے غسل کرتے ہیں تو اگر غسل کرنے والے کے جسم پر کوئی ظاہری نجاست نہ ہو پشاپ پخانہ اسی طرح جو ہے منی اسی طرح اور جو ظاہری نجاست کی جو چیز یہ چیز نہ ہو تو غسل کرتے وقت استعمال شدہ پانی کے چھنٹے اگر غسل کے پانی میں گر جائے اور غسل کا پانی غالب ہو یعنی زیادہ ہو چھنٹوں کے مقابلے میں تو غسل کے پانی سے پاکی حاصل کی جا سکتی تو البتہ اگر استعمال شدہ پانی یا اس کے چھنٹے غسل کے پانی پر غالب ہو جائیں یعنی وہ زیادہ ہو غسل کا پانی تھوڑا ہو تو وہ پانی اگرچہ پاک رہے گا لیکن اس پانی سے پاکی حاصل نہیں کی جا سکتا پاک کرنے کے لیے وہ پانی استعمال نہیں ہو اچھا اور اگر جسم پر کوئی ظاہری نجاست تھی اسے دھوتے ہوئے ناپاک پانی کا ایک چھنٹا بھی بالٹی یا ٹپ وغیرہ کے پاک پانی میں گر گیا تو سارا پانی ناپاک ہوئی پھر اس کے اندر پانی کے غالب آنے نہیں آنے کو ہم نہیں دیکھیں اور یہ تفصیلات جو ہے یہ فتاوہ ہندیہ میں موجود ہیں امید کرتا ہوں کہ اس سے مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائف سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں